اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیوز میں اپنے پروفیشن کی عزت برقرار رکھنے اور بچانے کی کوشش کرنے کے لیے کرتا ہوں اس کا ہرگز مقصد کسی کی دل ازاری نہیں ہوتا اور اس میں ہسٹری کا پہلو زیادہ نمائیاں ہیں تو آج کی ویڈیو کے بارے میں بتانے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ میں ہوں کون تو میں پاکستان میڈیکل انڈینٹل کونسل کا دو ہزار سے لے کے دو ہزار بارہ جنوری تک سیکٹری بھی رہا ہوں ریجسٹرار بھی رہا ہوں اور ٹرائیرر بھی رہا ہوں تو اس میں پی ایم بی سی کے احلات اندر سے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں باقی لوگ جتنے اس وقت مارکیٹ میں کونسل میں کام کرتے ہیں ان سے زیادہ جانتا ہوں پاکستان میڈیکل انڈینٹل کونسل پروفیسر حیات زفر صاحب کی سربراہی میں نہ صرف ملک کا ایک عالی ریگولیٹری ادارہ تھا بلکہ پوری دنیا اس کی قدر کرتی تھی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بیاد وقت چائنہ بنگلہ دیش یو اے نیپال اور سنٹرل ایشن سے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کونسل کو انوائٹ کیا گیا تھا ان کے دورے حکومت میں یا ان کی جب وہ صدر تھے کہ آئیں اور ہمیارے کالجز انسپیکٹ کریں کہ ہمیں ایکریڈیشن دیں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہماری ایکریڈیشن کی کیوں ضرورت پیش آئی تو ان نے کہا کہ کیونکہ جلڈ میڈیکل کونسل کہتی ہے کہ اگر پاکستان میڈیکل انڈینٹل کونسل جو آپ کے ریجن میں ہے اگر وہ آپ کو ایکریڈیٹ کر دے تو ہم اپسو فیکٹو آپ کو ریکنائز کر لیں اور اس سے بڑا ثبوت کہ اقوام عالم ہمارے ریگولیٹری رول کو یا ہماری کریڈیبلٹی کو کتنا ویٹیج دیتی تھی تو وہ یہ ہے کہ جب دسمبر دوہزار چار میں حیاء زفر صاحب کی ڈیت ہوئی تو آپ امریکہ برطانیہ آئرلینڈ کنیڈا سویڈن ناروے بنگلہ دیش اور بہت سارے ملکوں سے کنڈولینسز میسیج آئے لوگ ان کو جانتے تھے لوگ ہمارے اتارے کو پچانتے تھے جب ان کو انفرمیشن ہم نے ان کو انفارم نہیں کیا تھا وہ ہماری ویب سائٹ دیکھ رہے تھے وہ ہمارا ریگولیٹری رول دیکھ رہے تھے جب انہیں دیکھا کہ ان کو پتا چلا کہ حیاء زفر صاحب کی ڈیت ہوئی ہے تو ان سارے لوگوں نے کنڈولینس میسیج بیجے تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں جن کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میڈیکل ان ڈینٹل کانسل کے پریزیڈنٹ رہے ہیں آپ ذہن میں زور دیکھے پچھلے چار پریزیڈنٹ کے نام بتا دے میں آپ کو مان جاؤں گا تو وہی ہے کہ یہ شاندار قسم کا ریگولیٹری اتارہ تھا جس کو طبخ کیا جا رہا ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بقتن فقتن میں آپ کو چیزیں بتاتا رہوں گا لیکن آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی جو ڈاکٹر ازرا فضل پیچو صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے ڈاکٹر ازرا فضل پیچو آڈینری ڈاکٹر نہیں ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیر ہے سندھ کی وزیرے صحت ہیں اور پاکستان میڈیکل ان ڈینٹل کانسل کی میمبر رہ چکی ہیں جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی سندھ میڈیکل کانسل کا خواب جنرل احسان صاحب نے صدر پرویش مشرف کے دور میں دیکھا تھا اور انہوں نے اس وقت سندھ میڈیکل کانسل بنانے کی کوشش کی تھی جو وہ پاکستان میڈیکل ان ڈینٹل کانسل کا الیکشن جناب حیات زفر صاحب سے ہار گئے تھے انہوں نے اپنے ساتھ ایک اور صبح کی حکومت کو بھی ملا لیا تھا کیونکہ اس کے گورنر بھی فوجی تھے لیکن پروفیسر حیات زفر صاحب اور اس وقت کے کانسل کے ممبران نے اپنا سر رسوخ استعمال کیا جن کی معاشرے میں عزت کے علاوہ حکومتیں بھی عزت کیا کرتی تھی اور ڈاکٹر عبدالمالک قاسی صاحب کو اپنے قائل کر لیا کہ صبحی کانسلوں کی ضرورت نہیں ہے فیٹل کانسل ہونی چاہیے انہوں نے ان دو صبحوں کے پرزور اثرار کے باوجود اس کو کیمنٹ کے ایجنڈے پر نہیں آنے دیا اور اس طرح یہ پروجیکٹ کلک ہو گیا تھا کوئی بات نہیں سندھ حکومت نے وہ چیز یاد رکھی اٹھارویں ترمیم کے موقع پر جب سارے فیٹل ریپارٹمنٹ جن کو صبحوں کو تفعیز کیے گئے تو صحت کا معاقمہ بھی صبحوں کو دے دیا گیا اور اس کی صبحی وزارت ختم کرتی گئی تو اس دوران ایک دفعہ پھر کوشش ہوئی کہ سبائی میڈیویکل کانسلیں بنا دی جائیں اور اس میں سندھ سب سے آگے تھا کیونکہ سندھ اور مرکز میں ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ پی ایم ڈی سی ڈیس انٹیگریڈ ہو جائے اور سبائی کانسل بن جائیں لیکن پھر کانسل کے ممبران جن کے سیاستدانوں سے اچھے تعلقات تھے انہوں انہیں اپوزیشن کے علاوہ سینیٹر رضا ربانی اور خرشید شاہ صاحب کے جو حکومتی ارکان کے پارلیمنٹ تھے اور ایٹین تھ امنمنٹ میں انگوالف تھے ہم کو قائل کیا کہ یہ میڈیکل کانسل فیڈرل لیول پھر رہنی چاہیے اس کا ملکی مفاد میں زیادہ فیضہ ہے اور اس کے دورہ سے ہم نتائج ہوں گے اگر آپ سبائی کانسلیں بنائیں گے تو ہماری ڈاکٹر کمیونیٹی کا نقصان ہوگا ہم ذاتی فیدے یا ذاتی نقصان دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ملک کا نقصان ہو جائے گا تو ایک دفعہ پھر پاٹسان میڈیکل ڈینٹل کانسل تحلیل ہونے سے بچ گئے نواز شریف کی حکومت میں جب سبسین میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو انہوں نے پھر ایک دفعہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور پاٹسان میڈیکل ڈینٹل کانسل کو ٹارگٹ کیا اور اپنا سبائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور سبائی میڈیکل کانسل بنانے کی بنیاد رکھی اس میں وہ اس حد تک تو کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سندھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنا لیا اور اس میں سارا زور ڈاکٹر آسم حسین کا تھا اور وہ اس کے ممبر تھے اور چیئرمین بنے اور غالباً اسی عمارت سے یا اجلاس کرتے ہوئے یا اپنے دفتر میں ہوتے ہوئے ان کو نے اپنے گرفتار کیا تھا ہائر ایڈوکیشن کمیشن تو سبائی بن گیا لیکن پی ایم ڈی سی پھر تحلیل ہونے سے بچ گئی اور سندھ میڈیکل ڈینٹل کانسل نہ بن سکی پچھلے سال اکتوبر میں پرانی بات نہیں کر رہا پچھلے سال اکتوبر میں سندھ حکومت پھر بل آنے لگی تھی کہ ہم سبائی میڈیکل کانسل بناتے ہیں جو سندھ میڈیکل کانسل ہوگی اور اس کا بچہ پاکستان میڈیکل کمیشن تھا پاکستان میڈیکل کمیشن کا بل جائنٹ پارلیمنی کمیشن سے پاس کرائے گیا سوبوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ اس دن کے ایجنڈا میں بھی نہیں تھا سپیمنٹری ایجنڈا میں بھی نہیں تھا پوزیشن کے بائی کارٹ کے وقت پیش کیا گیا رولز موطل کر کے اور چند منٹوں میں پاس کرا لیا گیا جب سوبائی حکومتیں اور سٹیک ہولڈر جیس میں خاص طور پر پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہے وائی ڈی ہے پیما ہے پاکستان ڈاکٹر آرگنیزیشن ہے میڈیکل ٹیچر اسوسییشن ہے یہ سارے لوگ سٹیک ہولڈر ہیں کہ یہ میڈیکل پروفیشن کی بات ہے کسی کو کنسٹ نہیں گیا کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور یہ چند منٹوں میں وہاں سے پاس کرا دیا گیا تو ان کو وہ دکھ بھی تھا اور جب یہ ایمڈیکیٹ کا امتحان پچھلے سال اسی مہینے میں اکتوبر میں ہی کنٹروورسی ہو گئی تھی تو سندہ کمت بل آ رہی تھی جو کہ ہائی کورٹ میں لوگوں کے رٹ کرنے کی وجہ سے رک گیا اور یہ امتحان پوسپون ہو گیا اور انہوں نے فیڈل کورورمنٹ کو ہی امتحان لینے کرتا اب آ جاتے ہیں میں نے باہر باہر اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ یہ ایک شاندار ریگولیٹر تھا اس میں سٹیک ہولڈر کی ریپریزنٹیشن تھی اس کو پارلیمنٹ ایرین کی بیک اپ تھی ان کی اپنی نمائندگی تھی لیکن پی ایم سی بنادے وقت مجودہ حکومت نے جو کنسرن اور ایشیوز سٹیک ہولڈر کے تھے ان کو آن بورڈ نہیں لیا اور ان کو آن بورڈ نہ لینے کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے ان حکومت کو آج ایم ڈی کیٹ کے نام پر ٹائم مل گئے اور وہ انہوں نے آڈینری پریس کانفرنس نہ سمجھیں اس کو دھمکی نہ سمجھیں اس پر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اور اگر یہ ہو گیا تو یہ میڈیکل پروفیشن کی ہسٹری کا ایک سیاہ دن ہوگا اور اس کے ذمہ دار ایڈوکیٹ علی رضا صاحب جو ہیں تو وائس پریزیڈنٹ لیکن ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ ہیں اور اپنے آپ کو اکل اکل سمجھتے ہوئے کسی مشورے پہ عمل نہیں کرتے اور زد کی حصیت تک جو ایم ڈی کیٹ کی نشاندہی میں اگلی ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے باوجود وہ بزد ہیں کہ اس کو سکریپ نہیں کرنا اپنی مرضی کی پارٹی کو دینا ہے تو یہ ہمارے اتارے کی اور پروفیشن کی تباہی کا ہے ایک تاریخ دن ہوگا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا بہتر ہے سبسکرائب کرتے جائیں کیونکہ ہر دفعہ کچھ لوگ فارورڈ کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اگلی ویڈیو میں جس میں صرف ایم ڈی کیٹ کے بارے میں بتایا جائے گا وہ آپ تک پہنچ سکے تو اس وقت تک اجازت دیں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی اگر آج نہ کر سکا تو کل یہ دیفینٹلی کروں گا انچال تک خوش اگر ملک شک mig تک خوش خود